پچھلے جمعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی اس میں ان کی گفتگو جو ہوئی اس کے احوال ہم نے سنے آج اسی گفتگو کا آگے تسلسل سماعت کرتے ہیں اور اس سے کئی ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی اور ایک بات ذہن نشیند ہے مجھے کل ایک شخص کا فون آیا وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ یہ گدر سنگی رکھتے ہیں لوگ اس پہ خوشبو لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گدر سنگی ہمارا مقدر بدل دے گی تو پوچھ رہا تھا کہ اس کے کیا مسئلہ ہے میں نے کہا ایک بات تو ذہن پر اور دل پر لکھ لیں کہ کائناتِ عالم میں سب سے برکت والی چیز وہ قرآنِ مجید ہے دنیا میں اس قرآن سے بڑی برکت والی کوئی چیز نہیں یہ بات آپ اپنے دل پر لکھ لیں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز اٹھا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں وہ دنیا کی ہوگی یہ قرآن مجید تو عرش سے نازل ہوا ہے کوئی شخص آپ کو کوئی تبرک کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے دربار میں ٹھیک ہو یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن یہ قرآن اللہ کے دربار سے محمد پاک کے پاس آیا ہے تو اس میں کتنی برکت ہوگی اس کے حرف حرف میں برکت ہے زیر زبر میں برکت ہے اس میں نور ہے ہدایت کا روشنی ہے ہر انسان کے لئے اور جو بندہ بھی قرآن سے پیار کرتا ہے قرآن بدلے میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے برکت حاصل کرنی چاہیے قرآن کو چومنا چاہیے اسے خوشبو لگانی چاہیے غلاف میں لپٹاؤ تو روزانہ کھول کے غلاف کو جھاڑنا چاہیے قرآن کے اوراک کو چوم کے رکھنا چاہیے یہ آپ کے لئے دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی برکت والی چیز نہیں کیونکہ یہ تو گرنٹی ہے نا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ عرش سے نازل ہوا ہے اور نازل کرنے والا خدا ہے لے آنے والے حضرت جبرائیل ہیں اور سینے میں محفوظ کرنے والے محمدِ عربی ہیں اور ان لفظوں کو ہمارے لئے کتابوں میں لکھنے والے صحابہی کرام ہیں تو ابھی اس کے اندر برکت نہیں ہوگی تو پھر کس میں برکت ہو ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی گوچے موچے مار دے تو وہ توییت سانو بڑا چنگا لگتا ہے اے میں ہی مار دے وہاں نا گوچے موچے مار کے دے دیتے بجاؤ پانچ سو روپیہ گلے جبا دے سبحان اللہ جی ساڑھا کام چل گیا اوہ بیلیو یہ قرآن جو ہے اگر اس سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر کس سے کامیاب ہوگا یہ قرآن پاک اس میں سب کچھ ہے اور وہی باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچیں کہ ہمارا قرآن ہم سے بات کیا کرتا ہے یہ جمعہ میں اسی لئے میں ان موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے جس کو حدیث نے ذکر کیا ہے تاکہ یہ ہر جمعہ تھوڑا تھوڑا قرآن تفصیل سے آپ تک پہنچتا رہے گا تو چند سالوں میں قرآن کا کافی حصہ آپ سن لیں گے لیکن شرط ہے پہلے آنا پڑے گا یہ شرط ہے پہلے جو آئے گا وہ نور پائے گا جو لیٹ آئے گا تو پھر اس کو یہ چیزیں نہیں مل سکتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ باتیں جو ظاہرن شریعت کے خلاف تھیں حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ معاملات کیے اور ان کے احکام پوشیدہ تھے اس پر آپ نے اعتراض کیا تو حضرت خضر نے کہا تھا قَالَ حَذَا فِرَاقُ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا وہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات علم کی آپ سن لیجئے وہ بات کون سی ہے کہ اس پورے واقعے سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور انسان ظاہر کا پبند ہے باطن کا پبند نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باطن ہے نہیں کشف اور باطن کے احوال ایک حقیقت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں پر ظاہر فرماتا ہے اس کا پبند انسان کو نہیں رکھا گیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس کو باطن نظر نہیں آتا جس کو وہ احوال نظر نہیں آتے تو وہ یہ بات کہہ دے کہ نہیں بھئی جو نظر آرہا ہے بس یہی کچھ ہے باطن کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی لیکن وہ عالم باطن ضرور ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں پر ظاہر کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو پسند فرمائے تو ان پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے ان پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہیں اور اس کی کرمنوازی ہے تو اب انہوں نے پہلی بات بتائی فرمایا ام السفینہ تو فکانت لی مساکین یعملون فی الباہر کہ جو میں نے سب سے پہلے کشتی ام السفینہ جو کشتی تھی فکانت لی مساکینہ وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جس کشتی میں جا رہے تھے اور اس کا پھٹا اکھیڑ کے پھینک دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ایک تو انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے اور دوسرا آپ نے اس کے کشتی کا پھٹا اکھیڑ دیا ہے تو یہ ایسا کیوں کیا ہے تو وہ اب بتا رہے ہیں کہ وہ کشتی کچھ مسکین لوگوں کی تھی یا مالون فی الباہر وہ دریاں میں منت مزدوری کرتے بھی ادھر کے مسافر ادھر ادھر کے مسافر ادھر چھوڑتے پیسے ملتے تو اب تفسیروں میں لکھا ہے تفسیر کبیر میں بھی اور تفسیر خازین میں بھی کہا کہ یہ دس بھائی تھے جو مسکین تھے غریب تھے اور دس تھے ان میں پانچ محتاج تھے اور پانچ منت کرتے تھے پانچ محتاج تھے اپاج تھے ان کے ہاتھ پیروں سے وہ معذور تھے پانچ بھائی اور پانچ جو ہیں وہ کشتی کا کام کرتے تھے اور یہ کشتی کے ذریعے کچھ کمائی ہوتی تو وہ گھر میں لے جاتے اور اللہ تبارک وطالہ نے حضرت خزر کو حکم فرمایا کہ تم ان کی مدد کرو اور انہوں نے مدد اس طرح کی کہ اس کا پھٹا اکھیڑ دیا اب ظاہراً تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے ظلم ہو گیا ہے ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو حضرت خزر نے ان کی حقیقت میں مدد کی تھی اور وہ مدد اس لیے کی تھی فرمایا فَأَرَتُوا أَنْعَيْبَهَا میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں اس کشتی کو عیب دار کر دوں کیوں وَقَانَ لے کے جا رہے ہیں سامنے مَلِكُون يَا خُضُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَ سامنے ایک بادشاہ ہے ملک بادشاہ کو کہتے ہیں سامنے ایک ظالم بادشاہ ہے يَا خُضُ وہ لے لیتا ہے كُلَّ سَفِينَةٍ ہر سلامت کشتی چھین لیتا ہے غصبہ ظلمن یہ اللہ تعالیٰ اس تمام کٹگری کے بادشاہ کو حقیقت میں اس میں بیان کر دیا کہ جو ظلم کر کے عوام سے مال چھین لیتے ہیں ان کی جیدادیں چھین لیتے ہیں یتیموں کے پلاٹ چھین لیتے ہیں دکانیں چھین لیتے ہیں گاڑیاں چھین لیتے ہیں دولت چھین لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے وہ چھین لیتے ہیں لیکن نوچھین لینے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں اپنے نبی حضرت خیزر کو مدد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا پتہ چلا ظالم بادشاہوں کے خلاف رب بھی ہے اللہ بھی ہے اور اگر بادشاہ ظالم ہو نا وہ بادشاہ بڑی سطح کا بھی ہو سکتا ہے چھوٹی سطح کا بھی ہو سکتا ہے ظالم بادشاہ اللہ کو پسند نہیں ہے چاہے وہ مولویوں کو کھیریں کھلوائے یا حلوے کھلوائے یا پیروں کو گوشت کھلائے یا مفتی ہزار اس کے پاس بیٹھ کے اس کے لئے دعا کریں جو غصب کرنے والا بادشاہ ہے وہ رب کو پسند نہیں ہے ایک بالشت زامین بھی جو بادشاہ جو پاور میں بادشاہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس پاور ہوتی اختیار ہوتا ہے وہ میں اور آپ بھی ہو سکتے اپنی برادری کی سطح پر ہمارے پاس بھی باز دفعہ پاور ہوتی اختیار ہوتا ہے ایک بالشت زمین بھی جو کسی کی چھینے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرو پتا چلا رب کا ساتھ ہمیشہ مسکینوں کے ساتھ رہتا ہے یہ پتا چلا کہ جو کمزور ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے جس کے پاس پاور نہیں ہے اس کی مدد رب کرتا ہے بعض دفعہ وہ مدد نظر آ جاتی ہے اور بعض دفعہ نظر نہیں آتی اور جس کی مدد نظر نہیں آتی اس کی مدد پتہ کب کرے گا حضور نے فرمایا اللہ مسکینوں کو چالیس سال یا چالیس ہزار سال یہ فگر بیان فرمایا حضور نے فرمایا ان کو پہلے جنت میں اللہ داخل فرما دے گا امیروں سے پہلے مسکینوں کو جنت میں اللہ داخل کرے گا تو یہ بھی تو مدد ہوئی نا وہ سارے تک رہے ہیں اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اور ہر بندہ اپنا حساب کتاب دے رہا ہے اور مسکین الحمدللہ رب کے فضل سے پہلے جنت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں اس آیت کے کیونکہ بعض دفعہ لوگ صرف واقعے کو بیان کرتے ہیں اس کے اندر موجود حکمت اس کے اندر موجود نور اس کے اندر موجود تعلیمات اس کے اندر موجود اللہ تبارک وطالعہ کی ہدایت اس کو بعض دفعہ بیان نہیں کیا جاتا بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی تو اس آیت سے اور اس ریزن بیان کرنے میں ظاہری طور پر ہماری اجتماعی زندگی کی بھی ہدایت موجود ہے کہ کسی بندے کو بھی اگر رب طاقت دے اختیار دے پاور دے تو وہ دوسرے سے غصب نہ کرے کوئی چیز چھینے نہ اگر اللہ نے مسکین کی مدد کر دی تو پھر لبنا کچھ بھی نہیں یہ بات حقیقت ہے پھر ملنا کچھ بھی نہیں اگر اللہ نے اس کی مدد کر دی کہ جس کے اوپر ہم اپنی پاور کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں اب اس کی اندر تھانے والوں کو بھی جو ہے وہ ہدایت کا سامان ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ مظلوم چلانے وہاں بھی سیٹ پہ بیٹھنا ہے تبادلہ ہو بھی جائے تو کیا ہے اگر مظلوم کا ساتھ دینے سے تبادلہ ہوتا ہے تو پھر نگاہ مصطفیٰ بھی تو نصیب ہوگی حضور کی نگاہ بھی تو نصیب ہوگی تو ہمیشہ پاور فل بندے کو اس کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے جس دن یہ چیزیں ہمارے اقتدار اختیار اور پاور میں رائج ہو گئی نا کہ ساتھ مظلوم کا دینا ہے ظالم جتنا بھی پاور فل ہے اس کا ساتھ نہیں دینا تو خدا کی قسم چند سالوں میں ہی ظلم کم ہو جائے گا ختم تو نہیں ہو سکتا یہ دنیا ہے اور دنیا میں یہ نظام چلتا ہے ختم نہیں ہوگا لیکن کم ضرور ہو جائے گا جب ظالم کو پتا چلے گا کہ میں جہاں فون کرتا ہوں وہ میری بات ہی نہیں مانتے میں انہیں نوٹوں کی گٹیاں دکھاتا ہوں وہ پھینک دیتے ہیں میں بریف کیس رکھتا ہوں کہ وہاں غصب کرنے والا ظلم کرنے والا اس کی ناک ٹکوری جائے اور اس کو وہاں سے دھدکار دیا جائے تو رب العزت کی قسم ہے مسکین جب خوش ہوں گے تو رب کی رحمت چھما چھم برسیں گی اپنے دل کے ساتھ ارادہ کریں کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا جہاں پتہ نہ چلے تو وہ تو آپ بے قصور ہے جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ مظلوم ہے اور وہ ظالم ہے وہ ظالم آپ کا سگا چچا خالو مامو چاچو بھائی بیٹا ہو تو ظالم کا ساتھ نہیں دینا مظلوم کا ساتھ دینا یا تو ساتھ دینا سمجھا گی آپ کو برادری کی بیس پر مجبوری ہے اور آپ کمزور ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں کھڑا ہوں گا تو پھر میرے لئے پریشانی بن جائے گی اور آپ پریشانی برداشت نہیں کر سکتے تو آپ پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دیں لیکن کم از کم یہ تو ضرور کرے نہ زندگی میں کبھی ظالم کے پلڑے میں نہیں بیٹھنا جب بھی بیٹھنا چاہیں تو یا تو مظلوم کے پلڑے میں بیٹھیں یا بیٹھیں نہ دور سے اپنے موبیل کو یاف کر دیں کہ ظالم آپ کو فون کر کے اپنے ساتھ چلا نہ سکے یہ قرآن کی تعلیم بیان کر رہا ہوں اور میرے تیرے فائدے میں بیان کر رہا آج تو ہم جو ہے وہ مروتن ظالموں کے ساتھ چل پڑتے ہیں مروتن اور ہم اپنی واہ واہ چمکانے کے لئے ظالموں کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو میرے دوستو قبر ڈیڑھ گز کی بھی نہیں ہوتی اس میں بتاؤ آج تک کوئی بندہ کسی کی قبر میں لیٹا ہے کوئی بھی نہیں لیٹ تھا تو پھر جب ہماری آنکھوں کے سامنے بعض دفعہ واقعہ ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس کو مارا ہے تو پھر مار جس کو پڑی ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت ہمارا کوئی ضمیر ایمان اسلام قرآن کوئی بھی چیز ہمارے دل کے اندر نہیں آتی کہ یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے اس کو ڈنڈا مارا ہے اس کا سر پھوڑا ہے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی ایک بندہ مارنے والے کے ساتھ کھڑا کیوں کیونکہ یہ میری برادری کا ہے مجھے بتاؤ برادری آپ کو قبر میں بچائے گی یہ بات میں سچی کر رہا ہوں حقیقت بیان کر رہا ہوں کسی کو بری لگے یا اچھی لگے ایک چیز آپ نے دیکھ ہی نہیں تو چلو آپ پرے میں بیٹھیں سمجھیں سوچیں پھر جو آپ کو اچھی لگے اس کا ساتھ دیں لیکن ایک چیز آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے دو بندے لڑے ہیں لڑنے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اس کو مارا ہے اس نے اس کو گالی دی ہے اس کا خون نکالا ہے زخمی کیا ہے اور پھر کل جب دیرے پہ دونوں فریق بیٹھے ہیں تو وہاں مکر گئے کہ نہیں میں تو پتہ ہی نہیں یا تو وہاں جائیں نہ اگر چلے گئے ہو تو سچ بولو پھر وہاں یہ نہ بولو کہ نہیں جی اس نے اس کو مارا تو اس نے اس کو مارا برابر کر دیا حالانکہ پتہ بھی ہڈیاں ہڈیاں سب سے پہلے وہ اسلام ہے اسلام کے بعد کنبے ہیں قبیلے ہیں وہ صرف پہچان کے لئے ہیں ورنہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مظلوم ہو تو اس کا ساتھ دیا جائے یہ بات میں نے اس واقعے میں پہلی بیان کر دی اگلی بات وَأَمَّل غُلَامُ جو بچہ قتل قیاء حضرت خزر نے اللہ کے حکم سے اس کی وجہ آپ نے بیان فرمایا فَقَانَ أَبَوَاهُ مُومِنِينَ اس لڑکے کا جو ماباپ ہے وہ مومن صالح ہیں فَخَشِنَا اَيْن يُرْحِقَهُمَا ہمیں ڈر تھا کہ یہ لڑکا چونکہ فطرتن یہ کفر اور سرکشی پر رہے گا اور جب یہ بڑا ہوگا یہ جب بڑا ہوگا اپنے کفر پر بڑا ہوگا اپنی سرکشی پر بڑا ہوگا تو یہ ماں باپ کو بھی سرکش بنا دے گا اور کافر بنا دے گا اس پر ایک بات سیکھ لیں اس سے پتا چلا اولاد کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے اولاد جس راہ پر ہے کہ اولاد کا بد اخلاق ہونا اولاد کا غلط ہونا اولاد کا راہ سے بدل جانا بھٹک جانا یہ ماں باپ کے لئے بہت بڑی ازمائش بنتا ہے تو قتل کر دینے کے بعد فاردنا فرمایا فاردنا تو ہم نے ارادہ کیا این یبدلا ہما کہ ہم بدلا دیں ماں باپ کو رب ہما خیر منہ بدلے میں وہ اولاد ان کو دیں کہ یہ بچا تو قتل ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ نے چاہا کہ اس کو وہ بچا دیں کہ خیر منہ اس سے بہتر ہو زکاة پاکیزگی میں وہ بچا پاک ہوگا یہ جو قتل ہوا ہے اس سے زیادہ پاک ہوگا وَأَقْرَبَ رحمہ اور ماں باپ کے لئے زیادہ نرم دل ہوگا جو ہم اس بچے کے بدلے میں عطا کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا علماء نے لکھا کہ ایک لڑکی عطا فرمائی اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ لڑکی زیادہ رحم دل ہوتی ہے بیٹے کے مقابلے اور خوشی بھی سب سے زیادہ لڑکی کی پدائش کے بدلے لڑکے کی پدائش پر زیادہ خوش ہوا جاتا ہے اور جب ایڑیاں ماں باپ رگڑتا ہے تو سر دبانے والی اور پیر دبانے والی بھی لڑکی ہی ہوتی ہے خدمت کرنے والی آنسوب آنے والی درد بیان کرنے والی درد بانٹنے والی تکلیف اور عذیت میں باپ کو ساتھ دینے والی وہ لڑکی ہی ہوتی ہے نہ کہ لڑکا لڑکے تو کہتے ہیں ابو اسی مسروف ہی بڑے ہیں ساڑھے کو دوائی تینو بیش کرن دا بھی ٹائم کوئی نہیں تو اقراب روحما جو بچی اطاف فرمایا وہ پاکیزگی میں بھی بہتر تھی اور رحم اور مہربانی میں بھی بہتر تھی قربان جاؤں تفسیروں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لڑکی اطاف فرمائی اس سے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد اطا کی ان کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا نبی بنایا تو یہاں ایک بات ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی شاہب کشف ہو باطن جان لیتا ہو وہ بندہ جان لے کہ یہ بڑا ہو کہ کافر ہوگا تو وہ قتل کسی کو نہیں کر سکتا یہ بات صرف حضرت خضر کے ساتھ خاص تھی کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا آرڈر دیا تھا تو یہ کام کیا کوئی بندہ اپنے آپ کو جیسے یہ سرگودہ میں ایک واقعہ ہوا وہ پیر شاہب نے سارے مرید ہی لڑکا دیتا تو کوئی بندہ جیسے ایک خبروں میں بات ملی کہ پیر شاہب نے اپنے مرید کو کہ اپنا بیٹا مار دو تو اس نے وظیفہ کاٹ رہا تھا تو اس نے اس کو مار دیا تو یہ بات کسی کے لئے بھی جائز نہیں اور یہ پیر نہیں ہوتے یہ عامل ہوتے ہیں عملیات کرنے والے ہوتے لیکن ہم لوگ ان کو پیر بولتے ہیں تو یہ قتل و غارت کرنا کسی بندے کے لئے بھی جائز نہیں یہ واقعہ ایک خاص سنیریو میں ہے اور ایک خاص جو ہے وہ طرز پر تعلیم دینے کے لئے یہ بیان کیا گیا اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ بعض دفعہ ہمیں جو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ ہمارے لئے اچھی ہوتی ہے ہمیں جو چیز بری لگتی ہے وہ حقیقتن اچھا تھا کہ اس کے بدلے اللہ نے نیک اولاد بھی دے دی اور ان کو گمراہ ہونے سے بھی بچھا لیا تو پتہ چلا ہمیں تقدیر کے فیصلوں پر اتراز نہیں کرنا چاہئے بعض دفعہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے اور ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ویسا اس کا نتیجہ نہیں ہوتا اور رب جو کرتا ہے اس کے نتیجے بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کا سمر بھی اچھا ملتا ہے اللہ کے فیصلے سب سے بہتر ہیں اور سب سے پیارے ہیں لیکن ہم خطا کب کھاتے ہیں جب ہم اپنے فیصلوں کے اوپر اس کو وحی کی طرح جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ نہیں ادھر کا ادھر ہو جائے ہم نے اس کو تبدیل نہیں کرنا اللہ جللہ وعلا کے فیصلے ہمیشہ حق ہیں اور اسی کے فیصلوں میں برکت ہے آگے سنیئے تیسری بات کہ انہوں نے دیوار گر رہی تھی اور بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور انہوں نے دیوار کو بغیر اجرت لیے کھڑا کر دیا اپنے موجزے سے اپنی برکت سے گرتی دیوار کو ہاتھ لگایا تو دیوار بلکل سیدھی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان سے